مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا اصل ظالم اس کے مددگار اور جو شخص اس کے ظلم سے راضی ہو تینوں شریک گناہ ہے جنابِ صادق علی محمد علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو اس پر مسلط کر دیتا ہے کہ اس پار یا اس کی اولاد پر ویسے ہی ظلم کرے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن کا حق روک لے گا خداوند عالم قیامت کے دن اس کو پانچ سو برس تک ایک جگہ کھڑا رکھے گا یہاں تک کہ اس کے پسینے سے ندیاں جاری ہو جائیں گی اور منادی ندا کرے گا یہ وہی ظالم ہے جس نے خدا کا مقرر کیا وہاں حق نہ دیا تھا اس کے بعد چالیس روز تک اس پر ملامت کی جائے گی پھر حکم ہوگا کہ اب اس کو جہنم میں لے جاؤ جائیں گی